السلام علیکم ویڈیو بازار الکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یو بینک سے گولڈ پہ یعنی کہ سوننے پہ زیورات پہ کرزہ آصل کرنے کا کیا طرقہ ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کی لوگوں نے اور مجھے بہت زیادہ فرمایشیں ہیں بہنوں کی بھائیوں کی کہ بھائی اس طرح کی اور ویڈیوز کریں جو کہ بینک سے لون لینے کے بارے میں ہوں ڈیٹیل ہو اور آج میں جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یو بینک سے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن ان کا جو لون کا ایک سلسلہ ہے جو یہ جانوروں پر سپیشلی جو گائے بہنسے ہیں ان پر یہ دیتے ہیں لون تو اس کو حاصل کرنے کا پورا میں آپ کو ڈیٹیل سے طریقہ بتاؤں گا اس لون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ چھوٹے پر مانے پر گائے بہنسوں کا گاروبار کر رہی ہیں تو آپ ان کو بڑھانا چاہتی ہیں یا ان پر لون لینا چاہتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اچھا یہ جو لون ہے یو بینک کا اس کو لینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے جانور گائے یا بہنسے آپ کے پاس آل ریڈی موجود ہونی چاہیے ان پر ہی یہ لون ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم نے گائے بہنسے رکھنی ہے تو ہمیں لون دیں ہم خرید دیں گے اس طرح نہیں ہوتا آل ریڈی آپ کے پاس جو گائے بہنسے ہیں ان کے اوپر یہ لون دیتے ہیں گرنٹی کے طور پر یہ جانور کو دیکھتے ہیں اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے آپ کے پاس ہی رہے گا جانور لیکن اس پر لون ملے گا اچھا یہ لون کیسے ملے گا آپ نے جو بھی آتا وغیرہ بنایا ہے گائے بہنسوں کے لیے وہ آپ کا ہونا چاہیے پروپر تین چار دو تین گائے بہنس دو تین تو مست ہے آپ کے پاس بہنسیں ہونی چاہیے پروپر آپ کا کام ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اس کو فیک دکھا دیں ان کو یہ پروپر چیک کرتے ہیں پروپر ڈاکٹر آتا ہے ان کا آپ کا جانور چیک کرنے کے لیے جس جانور کو آپ مینشن کریں گے کہ اس جانور پر ہمیں چاہیے تو وہ اس کا چیک اپ کرتے ہیں اچھا دودھ دینے والا جانور ہونا چاہیے یہ بھی میرے خیال میں مجھے اس کا شور نہیں ہے کہ دودھ دینے والا جانور ہونا چاہیے یا بچے بچڑے کے بغیر یا بچے کے بغیر بھی اگر بہت سے گائے ہو تو اس پہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ ہے آپ مزید ان سے بینک سے پوچھ لیجئے گا باقی اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ شاید دودھ دینے والے جانور پہ ہی دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ اس کی فوٹو کا پیس دو لے لیں اس کے بعد آپ نے بجلی کا بل یا گیس کا بل جو بھی میلٹر آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے بجلی کا تو دیفنیلی ہوتا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ اسی آہاتے کا یعنی کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ہی گائے بہن سے موجود ہیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی اسی بل میں آپ وہ بل دکھا سکتی ہیں بجلی کا پے کیا ہوا جو بل ہوتا ہے پچھلے تین مہینوں کے اندر اندر کا لے جائیں تو اگر آپ کا آہاتہ الگ ہے ظاہری سی بات ہے اس میں بجلی ہوگی تو احتیاطاً اس کا بھی ساتھ لے جائیں اپنے گھر کا بھی لے جائیں جس بندے نے پلائی کرنا ہے اس کا ایڈی کارڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے اپنے ایریا کا جو قریبی بینک ہے یو بینک اس کے پاس چلے جانا ہے ان کو بتانا ہے کہ مجھے جانوروں پہ یا بہنس پہ لون چاہیے اچھا وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کو کوئی سوال جواب کریں گے جو ان کے نورمل سے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کہ کتنا چاہیے کیسے ہے آپ کا کتنے جانور ہیں اچھا وہ پھر فارم دیں گے آپ کو پانچ سو روپے اس کی فیس ہے جو اپلائی کرنے کی فارم کی فیس کہہ لیں یا اپلائی کرنے کی تو وہ آپ نے پی کرنی ہے ان کو اور وہ کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کا نام اڈریس یہ وہ جانور کا تعداد وغیرہ ان کا جو اس کے فارم کے اندر ہوگا وہ آپ نے وہ بھائی جو ان کا مینجر یا ان کا جو آگے ہوگا آپ کو ڈیل کر رہا ہوگا ان کا سٹاف کا بندہ وہ آپ کو ساری فیلنگ وغیرہ کر دے گا ساتھ میں آپ کے آئی ڈی کارڈگی کپی لگائے گا پانچ سو روپے آپ سے فیس لے گا اور وہ فارم اپنے پاس رکھ لیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ جی ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ آکے آپ کے جانور کو چیک کرے گا اس میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے دو دن بھی لگ سکتے ہیں تین دن بھی لگ سکتے ہیں چھے دن بھی لگ سکتے ہیں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے تقریبا تقریبا ایک ڈیرڈ ہفتہ آپ لگا لیں اس کا ٹائم ہوتا ہے ان کا وہ ڈاکٹر آتا ہے وہ آپ کا جو جانور آپ نے مینجن کیا ہوگا کہ جی اس بہنس پہ ہم نے کرزا لینا ہے وہ اس کو آکے وہ آپ کے گھر آئے گا آپ نے کمپلیٹ نام اڈرس وغیرہ دیا ہوگا آپ اس کو دکھائیں گی کہ یہ میرا جانور ہے اس بہنس کا میں نے اپلائی کیا تھا اس بہنس کے اوپر لون وہ اس بہنس کا اچھی طرح چیک اپ کرتے ہیں کہ جانور تندرست ہے ہیل دی ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کے ذریعے کیوں چک کرواتے ہیں اس کا بھی کیا مقصد ہے اچھا وہ ڈاکٹر جب آپ کو پاس کر دے گا کہ جی یہ جانور ٹھیک ہے ہیل دی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جا کے پھر اپنے بینک میں مینجر کو یا جو بھی ان کا ہیڈ ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا اس کو جا کے رپورٹ کرے گا کہ جی جانور بلکل ہیل دی ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ہے اب وہ جو لون ہے وہ آپ کا پلائی ہو جاتا ہے اور اسی دوران یہ نہیں ہے کہ بس یہی پہ ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد یعنی کہ تین دن بعد ہفتے بعد دو دن بعد چار دن بعد کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا اچانک سے ان کا جو افسر ہے ایک ان کا نمائندہ جو ہے بینک کا وہ آپ کے گھر جو اپنے ڈریس دیا ہوتا ہے وہ بینس کا جو اہاتے کا ڈریس دیا ہوتا ہے اپنے گھر کا ڈریس دیا ہوتا ہے وہاں پہ آتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ ان کا آتا ہے کیا یہ واقعی یہاں پہ رہتے ہیں کیا انہوں نے جو ساری ڈریس دی ہیں اوریجنل ہیں اس کے علاوہ وہ یہاں تک بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کے اردگرد کے آپ کے ہمسائے ہیں محلے دار ہیں ایریا کے لوگ ہیں ان سے بھی کوئی معلومات لے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہی پہ رہتے ہیں یہ ان کا آتا ہے ان کا نام کیا ہے ان کے جانور کب سے رکھے ہوئے ہیں تو یہ اپنی جو تسلی کرنے کے لیے بینک کرتا ہے ٹھیک ہے جب ان کی یہ بھی تسلی ہو جائے گی اوکے کر دیں گے وہ جو افسر ہے وہ آپ کا چیک کر جائے گا جو ان کا نمائندہ ہوگا تو وہ پھر جا کے آپ کا لونج جو ہے اور آپ کو وہی پہ بتا بھی جائے گا کہ آپ کا اوکے ہو گیا ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں آپ جی اس دن فلاں دن آکے ہمارے بینک سے پیسے لے جائے گا ایک جانور پہ کتنا ملتا ہے جو ہم نے تجربہ کیا ہے ہم نے پلائی کیا تھا یا میں نے کروایا تھا ایک دو بندوں ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی معلومات آپ کو دوں جو میں پریکٹیکلی کر کے پھر اس کے بعد جو حاصل ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں پچاس ہزار پیا ایک بہنس پہ ایک سیحت مندود دینے والی جو بہنس ہے اس پہ ملتا ہے پچاس ہزار پیا آپ کو ایک سال کے لیے ملے گا ایک سال کے بعد اس میں کسی طرح نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں آپ کا دل کرے تو کرے نہیں کرے تو نہ کرے بلکہ میرا مقصد ہے آپ کو معلومات دینا پچاس ہزار روپیا وہ آپ سے واپس لیں گے یعنی کہ پچاس ہزار آپ کا جو آپ کو دیا تھا انہوں نے وہ لیں گے بینک اپنا واپس لے گا پچیس ہزار اس پہ انٹرسٹ لے گا ٹھیک ہے تو یہ پچیس ہزار بن گیا اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فور ایسیمپل سال کے بعد پچاس ہزار نہیں بنتا یا آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرونا چاہتی ہیں اس لون کو تو آپ پچیس ہزار پہ دے کے مزید سال کے لیے ایک ٹائم لے سکتی ہیں پھر اس کے بعد پچیس ہزار دے کے پھر ایک سال کا وہ ٹائم لے سکتی ہیں تو تین سال تک یہ اس طرح ریڈیو اس لون کو ایک ہی لون کو کر دیتے ہیں تین سال کے بعد آپ کو پھر وہ پچاس ہزار واپس کرنا پڑتا ہے نہیں ہے وہ بینک کی طرف سے ٹائگ ہوتا ہے کہ جانور کی نشان نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اس لون اس بہت جانور پہ لون دیا تھا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ چیکس لیے کرتے ہیں یہ بھی بتا دوں کہ اگر جانور مر جاتا ہے یعنی کہ اگر اس دوران آپ کے لون کے دوران عرصے کے دوران سال کے اندر آپ کا خدا نخواستہ وہ بہت مر جاتی ہے تو آپ کا لون معاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی لون نہیں رہے گا اس کو کہیں دبانا نہیں ہے کہیں اس کو پھینکنا نہیں ہے پہلے جا کے فوراں آپ نے بینک کو ریپورٹ کرنی ہے کہ جس جانور پہ ہم نے لون لیا تھا وہ مر گیا ہے آپ آکے چیک کریں ان کے نمائندے آکے چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیک والا جانور ہے پھر وہ اس کو اکے کر کے آپ کا لون جو ہے وہ ماف ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ چیک بھی کرتے ہیں کہ جانور ہیلدی ہے کہیں مر نہ جائے بینک ظاہر ہے اپنی سیکیورٹی کرتا ہے اور وہ ٹیک بھی لگا دیتے ہیں کہیں لوگ جانور چینج کر کے دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ مر گیا ہے تو جانور وہ ہی ان کو پتا ہوگا کہ یہ ٹیک والا جانور ہے تو یہ طریقہ کار ہے بینک سے لون لینے کا تو اس کے ذریعے آپ اپنے کاروبار کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مطلب مجھے تو اس میں کوئی اتنا خاص نہیں لگتا کوئی جانور کوئی اس طرح کے بکرے وغیرہ اٹھے کر لیتے ہیں سال بعد اگر آپ ان کو بیچتے بھی ہیں تو آپ کو کافی اس میں پروفٹ ہو سکتا ہے تو یہ تھا ایک تھوڑی سی انفرمیشن تھی آپ کے لیے کہ یو بینک کے ذریعے آپ جانوروں پر لون کس طرح پلائی کر سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہاپفلی انشاءاللہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ